جہند وند ماترم جمن کشمیر سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے کشمیر زون کی ایڈی جی پی ویجی کمار صاحب نے یہ کنفرم کیا ہے کہ 29 جولائی جو انڈین آرمی کے سولجر جاوید احمد وانی صاحب کیڈنیپٹ ہو گئے تھے ان کو تھرڈ آگست یعنی کل ریکور کر لیا گیا ہے پورا نیوز بتاؤں گا کیسے ان کو ڈھونڈا گیا کیا وہ ابھی سوست ہے کس حالت پر ہے پورا نیوز بتاؤں گا میں نے ایک دوسرا چینل بنایا ہے جہاں پر ہر سوشل ایشوز کے ساتھ میں سے دیش کی جنتا کے لیے آپ کے لیے اور آپ سب کے لیے میں آواز اٹھاتا رہوں گا آپ کے آواز بن کر کے میں گوی جوں گا کشمیر سے کنیا کماری تو کس دیش کے ہر ایک کونے سے جنتا کو میں جوڑنا چاہتا ہوں اپنے ساتھ میں میرے ساتھ جوڑنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے اس ویڈیو کو دیکھئے مڑی پور کے بارے میں میں نے ایک ایسا ویڈیو بنایا ہوا ہے جو پورے یوٹیوب پر آپ کو کبھی نہیں ملے گا مڑی پور کے ویڈیو دیکھنے کے بعد وہاں پر کومنٹ کیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب آتے ہیں گھٹنا پر گھٹنا یہ ہوا تھا کہ 29 جولائے ہمارے انڈیا نارمی کے جوان جاوید احمد وانی صاحب اپنے گھر کے لیے راشن خریدنے کے لیے باہر نکلتے ہیں لیکن کافی سمیں بیٹنے کے بعد جب وہ گھر نہیں لوٹتے ہیں تو ان کو ڈھونڈ آ جاتا ہے اور ڈھونڈنے کے بعد پتا یہ چلتا ہے کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ پرنحال میں پڑا ہوا ہے ان کے گاڑی کے بھیتر ان کی خون کے دھبے بھی تھے اور ساتھ میں ان کا ایک چپل بھی ملا تھا پتا یہ چل گیا تھا کہ اس دیش کے جوان کڈنیپٹ ہو چکے ہیں آتم وادیوں کے دوارہ گھر والوں کو پتا چلتی ہی ان کے بھائی مداصر احمد ونی صاحب جو ہے وہ ریپورٹ لکھاتے ہیں ریپورٹ لکھانے کے بعد جمن کشمیر پولیس انڈیان آرمی اور پورے سیکورٹی فورسز مل کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیتے ہیں پولیس نے ان کے آس پاس کے سندگت 15 سے 20 لوگوں کو پکڑا اور ان کے کال ریکارڈنگز پوری طریقے سے چھان بین کیا ادھر کال ریکارڈنگز اور سندگت لوگوں کو پوچھتاچ کیا جا رہا تھا اور ادھر جنگلوں میں سرچ آپریشنز چال رہے تھے جب ہماری دیش کے جوان اور بھارت ماں کے ویر سنتان جعبد احمد ونی صاحب کیڈنپٹ ہوتے ہیں تب ان کے پیتا جی محمد آئیوب ونی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو چھوڑ دیجئے اور اگر وہ صحیح سلامت واپس آتا ہے تو میں اسی انڈیان آرمی کا جوب بھی چھوڑوا دوں گا سمجھ سکتا ہوں ایک باپ ہے ایک ماں ہے ان کے دلوں کے اندر کیا جذبات ہے اپنے بچوں کو لے کر کے ان کا یہ سٹریٹمنٹ دینا بالکل نارمل ہے ہماری جوان جعبد احمد ونی صاحب کے بارے میں جب میں نے پتا کی تو یہ پتا چلا کہ جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کے آس پاس کے علاقے کے لوگوں کے پاس وہ ایک اچھے لڑکے ہیں ہر کسی کے مصیبت میں وہ آگے آتے ہیں سب کو ہیلپ کرتے ہیں اور بہت ہی حسمک لڑکا ہے جب سے وہ لا پتا ہوا تھا ان کے پیچھے پوری پولیس سیکورٹی فورسز لگے ہوئے تھے کیسے ان کو ریکاور کیا جائے اور لگ بھگو نتیس جولائی سے لے کر کے تھرڈ اگس تک پانچ سے چھے دن کے بعد انہیں ریکاور کر لیا گیا ہے جمن کشمیر کے کلگام جلی کے پولیس نے انہیں ریکاور کیا ہے انہیں ہاسپٹل بھیجا گیا ہے چیک اپ کے لئے حالکہ وہ بہت زکمی حالت پر نہیں ہیں سوست ہے ان کے چیک اپ کے بعد اگر وہ چاہے تو پھر سے انڈیا آرمی میں واپسی کر سکتے ہیں مجھے گرب ہے اس دیش کے سیکورٹی فورسز انڈیا آرمی اور جمن کشمیر پولیس پر کہ انہوں نے درند آتنگ وادیوں کے ہاتھ سے ہمارے دیش کے جوان اور اس بھارت ماں کے ویڈ سنتان جاویت احمد ونی صاحب کو ریکاور کر کے لائے ہیں ان کو میڈیکل چیک اپ کیلئے اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے پورے باڈی کو سکین کیا جا سکے اور یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آتنگ وادیوں نے ان کے شریر کے بھیتر کوئی چپ وغیرہ تو انسٹال نہیں کیا ہے اس طرح کی چیزیں پاکستان پہلے بھی کیا ہے اور آج نہیں کرے گئے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لئے ان کو چیک اپ کیلئے بھیجا گیا ہے ہمارے دیش کے شیر کی گھر واپسی ہو چکی ہے اب کوئی چیمتہ کا وشائی نہیں ہے میں سلوٹ کرتا ہوں اس دیش کے جوان جاویت احمد ونی صاحب کو اور ساتھ میں اس دیش کے سمگر جمن کشمیر پولیس اور سیکورٹی فورسز کو کہ انہوں نے ایک ماں کے گود کھالی ہونے نہیں دیا اور اس بیٹے کو اپنے ماں کے گود تک پہنچایا جب آپ سوشل ایسوس کے اوپر آواز اٹھانے کی شمط اور طاقت رکھتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرے چینل کے ساتھ پہ جڑ جائیے تاکہ ہم سب مل کر کے سوشل ایسوس کے اوپر میں ایسے آواز اٹھائیں کہ سرکار کے کانوں تک وہ آواز پہنچے اور سرکار سوشل ایسوس کے اوپر بات کرنا اور ایکشن لینا شروع کر دے جہند وند مادرم